تو اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جو موڈرن پوسٹ سوویٹ ایرا جو دنیا ہے کم از کم وہ لبرالزم کی جیت ہے ٹھیک ہے تو کولڈ وار کے اندر آپ سمجھیں لبرالزم جو ہے اور کومینزم جو ہے دو نظریات ہیں جو آپس میں لڑا رہے ہیں ٹھیک ہے نن او دیم از اسلامی پر سے لیکن کم از کم دو نظریات ہیں جو لڑا رہے ہیں لبرالزم جو ہے وہ لبرٹی کو فوقیت دیتا ہے اور کومینزم جو ہے نا ان ویری سمپل ٹرمز وہ ایکوالٹی کو فوقیت دیتا ہے اور لبرٹی سو یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس آ گیا ہے لبرالزم کی ایک لیاسے جیت آئی ہے اچھا اگر آپ لبرالزم کو انڈرسٹینڈ کریں گے لبرالزم ایک میٹا نیریٹیو ہے میٹا نیریٹیو کہتے ہیں ایک بڑا نیریٹیو جس کی اندر اور چھوٹے چھوٹے نیریٹیو ہیں سو لبرالزم کی اندر ان کی اپنی ایک پولیٹیکل فلوسفی ہے ایک ایک اکنومک فلوسفی ہے ایک ایتھیکل فلوسفی بھی ہے سو اگر آپ لبرالزم کے ایتھیکل موڈل کو دیکھیں گے تو لبرالزم کا ایک تو لبرالزم ہے سیکیولر لبرالزم سو یہاں سے پہلے ہی ہم نے سیکلر کہا کہ خدا کو پہلے ہی پکچر میں سے ہم نے باہر نکال دیا ٹھیک ہے ویسٹ نے اس نظام کے تحت ایون تو کومیونسٹ نے بھی نکالا ہوا تھا لیکن ان دونوں نظاموں نے خدا کو کیٹر نہیں کیا ہوا پبلک سفیر سے خدا کا عمل دخل جو ہے سیکلرزم کی ڈیفنیشن ہی یہ ہے کہ خدا کا عمل دخل نہیں ہے ریلیزن کا عمل دخل نہیں ہے تو ایک طرح تو شیطان کی تو وہیں جیت ہوگی ورلڈ آرڈر ایک اسٹیبلش کرنے کے اندر ایک تو اس کی جیت وہیں ریسی ہوگی کہ اس نے سیکلر نظام اسٹیبلش کر دیا اچھا پھر لیبرلزم کے اندر فریڈم اور لیبریشن کو فوقیت دی گئی انڈیویجول فریڈم انڈیویجول رائٹس ان فریڈم کا نارا ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اگر آپ لیبرلزم کو سٹڈی کریں گے اور اس کے ایتھیکل پیرڈائم کو سمجھنی کو کوشش کریں گے ایتھیکل پیرڈائم سے مراد یہ کہ ایتھیکس کیسے ڈیفائن کرتا ہے لیبرل ایتھیکس سے مراد یہ کہ رائٹ اینڈ رانگ کو لیبرلزم کیسے ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے how do you judge between what is right and wrong تو لیبرل ایتھیکل مورل جو ہے وہ بیسٹ ہے یوٹیلیٹیریانیزم کے اوپر مورل ریلیٹیوزم بھی کہہ سکتے ہیں مورل ریلیٹیوزم بھی کہہ سکتے ہیں کہ مورل ریلیٹیوزم سے مراد یہ ہے کہ وہ objective sense of morality میں believe نہیں کرتے وہ کہتے ہیں مورالیٹی جو ہے objective نہیں ہے وہ subjective ہے اور جو ایتھیکل موڈل ہے وہ یوٹیلیٹیریانیزم ہے اب یوٹیلیٹیریانیزم جو ہے اس کی شروعات ہے جیرمی بن تھم اور جان سٹوئٹ مل نے بسکلی اس کو popularize کیا اللہ